سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے اعتقاف کے مسائل اعتقاف سنت موکدہ کفایا ہے اور اس کی مدد دس یوم ہے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے نبی حریرہ تقال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں اسی طرح ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال بیس یوم کا اعتقاف فرمایا اسے بخاری نے گواہت کی یعنی آخری اس سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتقاف بھی بیس دن کا اور قرآن بھی دو بار اعتقاف کے لئے فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر متقف میں داخل ہوتے یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے اعتقاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لئے آ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی واپس جانے کے لئے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مردوں کو اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں تھا رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے یعنی اعتقاف کے ساتھ روزہ شرط ہے حالت اعتقاف میں بیمار پرسی کے لئے جانا جنازے میں شریک ہونا بیوی سے مجامت کرنا حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اعتقاف کرنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا جنازے میں شریک نہ ہو اللہ یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑا جا رہا ہے لیکن وہ قبرستان تک نہیں جائے گا بیوی کو نہ چھوے نہ اس سے مجامت کرے اعتقاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آگئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے یعنی جس تیس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اعتقاف روزہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے یعنی یہ مسنون اعتقاف عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکیس سے تیس رمضان تک اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اعتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اگر کسی کو اعتقاف کے لئے دس دن میسر نہ آسکے تو جتنے دن میسر ہو اتنے دنوں کا ہی اعتقاف کر لینا چاہیے حتیٰ کہ ایک رات کا اعتقاف بھی درست ہے چند گھنٹوں کو بھی کر سکتے انہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کرو یا نہ کرو یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اسے بخاری نے روایت کیا اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتقاف کریں مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں پھر انسان بلکل لیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا اب اس میں آپ سوچ رہے ہوگے کنفیوجن ہوگی آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوجن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچویشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور ضرورت کے لیے کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وارد دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس آلہ درجے کے نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عزر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرلوں مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں وہ پھر کیا ہے کنوینیس کا اعتقاف ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی بکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے یا تو آپ وہ اعتقاف کریں جو اصل اعتقاف ہے جس کو اعتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جتنی دیر بھی کریں کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اثر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو نیت کر لیں تراویہ کے لئے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتقاف میں ہوں اصل میں فائدہ ہے اس کا کیا ہے یکسوئی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے